ماشی طور پر پاکستان اس وقت تاریخ کے انتہائی گٹھن دور سے گزر رہا ہے اس طرح کی ماشی صورتحال آج سے پہلے پاکستان میں کبھی پیدا نہیں ہوئی جہاں پر عوام کے ہر طبقے کے لیے زندگی بسر کرنا اور اپنے ماشی معاملات کو لے کر چلنا انتہائی مشکل اور کئی حد تک ناممکن بھی ہو چکا ہے ایسے میں بجٹ آیا تو اس میں بھی بہت سے نئے ٹیکسز لگائے گئے اور پہلے سے کئی گنا زیادہ ٹیکسز کی شرائط کو سخت کر دیا گیا ہے جبکہ فوج کے بجٹ کے حوالے سے ایک تنقید کی جا رہی تھی کہ فوج کی جانت سے سب سے زیادہ بجٹ کا حصہ لیا جاتا ہے اور اس بار بھی بجٹ میں کچھ اضافہ کیا گیا ہے لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر استخار کی جانت سے اس پر وضاحت کر دی گئی ہے فوج نے اپنا بجٹ کتنا کم کیا ہے اور کیسے کم کیا ہے اس پر بھی وضاحت کر دی گئی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر استخار کی جانب سے بجٹ پر ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا گیا کہ دوہدار بائیس تریس کے بجٹ کو اگر دیکھا جائے تو اس میں دفاع پر جو پیسے خرچ کی جانے کے حوالے سے حصہ مختص کیا گیا ہے دراصل یہ ہم نے اپنے بجٹ میں کمی کی ہے ان کی جانب سے بتایا گیا کہ اگر موجودہ دور میں مہنگھائی کو دیکھا جائے اور جس طریقے سے پاکستانی روپے کی قدر میں کمی آئی اور پاکستان میں معیشت کا جو حال ہے پاکستان کے ڈیفنس بجٹ گزشتہ سالوں کے نسبت مجموعی طور پر کم ہوا ہے ٹوٹل جی ڈی پی کے لحاظ سے پاکستان کا مجموعی طور پر بجٹ جو کہ دفاع پر خرچ کیا جا رہا ہے یہ جی ڈی پی کا دو اشاریہ دو فیصد ہے جبکہ گزشتہ سال جی ڈی پی کا دو اشاریہ آٹھ فیصد حصہ دفاع پر خرچ کیا جا رہا تھا اپنے ایک انٹرویو میں ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے بتایا گیا کہ بجٹ کے حوالے سے بہت کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں اور اس کے حوالے سے ادارے پر تنقید بھی کی جا رہی ہے کہ آرمی کو سب سے زیادہ بجٹ الارٹ کیا جا رہا ہے ہم نے اپنے حصے سے سو ارب روپے کم دیئے ہیں جس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس وقت ملک کے اندر معاشی مشکلات ایسی ہیں کہ جس میں عوام سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں لہذا فوج کی جانب سے دو ہزار بیس کے بعد سے اپنے بجٹ میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا ہے پاکستان کی فوج نے گزشتہ سال مجموعی جی ٹی بی کا دو اشاریہ آٹھ فیصد بطور دفاعی بجٹ حاصل کیا جبکہ اس بار دو اشاریہ دو فیصد دفاعی بجٹ کے طور پر حاصل کیا گیا ہے اگر اس کو روپے کی مدد دکھا جائے تو موجودہ بجٹ میں ہم نے مہنگائی کے تناظر میں اور پاکستانی روپے کی کمی کے تناظر میں اور پاکستان کی معاشی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے حصے سے سو بلین روپیز یعنی ایک سو ارب روپیہ کم حاصل کیا ہے جبکہ مالی سال دو ہزار بائیس تائیس کے بجٹ کی بات کی جائے تو اس میں وفاقی حکومت کی جانب سے دفاع پر خرچ کرنے کے لیے پندرہ سو تائیس ارب روپے رکھے گئے ہیں جس میں سترہ اشاریہ تین فیصد براہ راست خرچ ہے جبکہ گزشتہ سال براہ راست خرچ کرنے کے لیے اس میں گیارہ اشاریہ سولہ فیصد تک رقم رکھی گئی تھی موسیقی